حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن انہوں نے چاہا کہ اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ انہیں علم اليقین سے بلند تر درجہ یعنی این اليقین حاصل ہو چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر انہیں ان کا مطلوبہ مشاہدہ کروا دیا ملت ابراہیمی کے اصل پیروکات قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید فرمائی ہے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب پر تھے اللہ تعالی نے ان کے دعویٰ کو باطل قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے اصل پیروکاروں کی وضاحت فرما دی ارشاد باری تعالی ہے اے انلے کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پیرے گزر چکے ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردیب کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب اور طریقے پر تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جہالت اور کم اقلی واضح کرتے ہوئے فرمایا حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں یعنی وہ تمہارے ہم مذہب کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ تمہاری شریعتیں ان سے طویل مدت کے بعد نازل ہوئی ہیں اسی لئے فرمایا تو کیا تم اقل نہیں رکھتے آگے چل کر فرمایا ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اور انہوں نے سمجھ بوجھ کر باطل کو چھوڑ کر حق کرا اختیار کی تھی جو یہودیت، عیسائیت اور مشرقانہ مذاہب سب کے خلاف ہے جیسا کہ اشار باری طالع ہے اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجوز اس کے جو نہائیت نادان ہو ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ سلحہ میں ہوں گے جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آو تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سرِ اطاعت خم کرتا ہوں اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وسیعت کی اور یاکوب نے بھی اور اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے سو مرنا تو مسلمان ہی مرنا بھلا جس وقت یاکوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار سے ملیں ان پر غرصے کہ ان سب پر ایمان لائے ہم ان پر غمروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ واحد کے فرمبردار ہیں سو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائے اور اگر مو پھیلنے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور ان کے اولاد یہودی یا عیسائی تھے اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہ جماعت گزر چکی ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی